بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کے آرل رونڈر شاداب خان نے انگلین کے خلاف سنچری بناتی تابق کی بتان شویب ملک بابا رازم اور محمد حفیز کے بعد شاداب خان پہلے پاکستانی کلاری بن گئے جنہوں نے کرکٹ میں انو کا سنچری سکور کر دیا جناظرین اکبار پھر سے آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اپنی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچا سکے جی دوستو قومی ٹیم کے آرل رونڈر شاداب خان نے انگلین کے خلاف کمزور کا کردگی کے وجود سنچری مکمل کر دی حالانکہ پاکستان ٹیم انگلین کے خلاف سیریز اور میچ ہار گئی اور شاداب خان کی کردگی اس سیریز میں نہ ہونے کے برابر تھی پھر بھی انہوں نے سنچری بنا رہی جی ہا پاکستان کے آرل رونڈر شاداب خان نے انگلین کے خلاف ٹی ٹوانٹی فار میٹ کی سیریز کے چوتے میچ کے دوران کرکٹ میں ایک منفرد سنگی میل حاصل کر دیا شاداب خان نے ٹی ٹوانٹی کرکٹ کی سنچری مکمل کر گئے آرل رونڈر سو میچ کھیلنے والے چوتے پاکستانی کرکٹر بن گئے اس لسٹ میں شویب ملک محمد عفیز اور کپتان بابر آزم شامل ہے شویب ملک ایک سو تیس ٹی ٹوانٹی میچز کے ساتھ اس فیریز میں سارے فیریز تھے جبکہ بابر آزم اور محمد حفیز نے بل ترطیب ایک سو انیس میچز کھیلے ہیں شاداب اب سو میچوں کے ساتھ اس لسٹ میں چوتے نمبر پر آگئے ہیں اس کے علاوہ شاداب کے ٹی ٹوانٹی کریئر میں اب تک ایک سو سات وکٹے ہیں جس نے وہ ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بولر بھی بن گئے ہیں تابلی ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے اٹھالیس اینکز میں چھے سو تیس رنگز بھی بنائے ہیں جس کے بعد وہ غمی تیم میں نمائی آرل رونڈر کے طور پر پہچانے ہی جاتے ہیں